دیکھیں مجھے کیا لگتا ہے کہ ریفارم کس چیز کا کریں گے آج جو ہے وہ جو پارٹی پریوار کے گھوصلے اور پپو کے چوچلے میں سمٹی اور سکڑی ہو جو پارٹی فیملی فوٹو فریم سے باہر نہ نکل پا رہی ہو وہ کیا ریفارم کرے گی اور کیا جو ہے وہ چنتن کرے گی دیکھیں یہ راحل گاندی جی، سونیا گاندی جی، پریانکہ گاندی جی یہ سارے کے سارے دیش کو گیان دیتے پھر رہے ہیں اپنے راجلوں کے اور راجستان کے مقہمنتریوں سرکار کو گیان نہیں دے پا رہے کہ وہ دنگے روکیں وہ دنگائیوں پر کاربائی کریں وہاں پر لوگوں کوئی سورچھا کی بہستہ کریں وہ نہیں کر پا رہے ہیں پورے دیش کو گیان دیتے پھر رہے ہیں پورے دیش کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ کیسے سوہارد بننا چاہئے کیسے سیکولرزم کو خطرہ ہو گیا ہے وہ خطرہ بچنا چاہئے کیا ہو رہا ہے راجستان میں آپ کی تو جو ہے وہ آپ تو سب گرینڈ اولڈ پارٹی ہے اور مہان سیکولرزم کے سیاسی سورما ہے آپ ایسے سیکولرزم کے سیاسی سورماوں کے سامپردائی تانڈو ہو رہا ہے وہ دیکھ کس طرح کا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھے مجھے کیا لگتا ہے کہ ریفارم کس چیز کا کریں گے آج جو ہے وہ جو پارٹی پریوار کے گھوصلے اور پپو کے چوچلے میں سمٹی اور سکڑی ہو جو پارٹی فیملی فوٹو فریم سے باہر نہ نکل پا رہی ہو وہ کیا ریفارم کرے گی اور کیا جو ہے وہ چنتن کرے گی انہیں چنتن کرنا چاہیے تو چنتن یہ کرنا چاہیے کہ ان کا جو لگ بگ پچاس دشکوں سے زیادہ کا پانچ دشکوں سے زیادہ کا شاسن رہا ہے اس میں کیا ان کی غلطی آ رہی ہیں دیش کو کس بے دردی اور بے شرمی کے ساتھ انہوں نے لوٹا اور لوٹ کو چھوٹ دی یہ چنتن کرنا چاہیے کون کانگریس کی کون سے ایسی نیتیاں تھی تو جو گاؤں غریب کسان جگی جوپڑی کا انسان غریب سے غریب ہوتا گیا بے روزگاری بڑھتی گئی مہنگائی بڑھتی گئی یہ کون سے ایسی نیتیاں تھی ہیں آج اگر ان موڈی جی کے شاسن کال میں یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آئی ہیں آج دیش جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ چلا تھی تو اس میں بھی ہو سکتا تھا دیکھئے مجھے لگتا ہے سی اے جو ہے وہ چاہے وہ والپ سنکھیک سماج جو کی منگلہ دیش میں رہتا ہے افغانستان میں رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے ان پر تاری تو پیڑی تلف سنکھیک سماج کو نیائے دلانے کے لیے ہے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے الف سنکھیکوں کی بہت بات کرتے ہیں یہ پڑوس کے الف سنکھیکوں کی بدحالی کو نہیں دیکھتے دیکھیں مجھے بہت اس بات کو دیکھ کر کے کشت ہوا کی کس طرح سے مسلم لڑکیوں کی تعلیم و ترقی پر تالیبانی تالہ جڑنے کی شردیاں تو ساجشیں ہوتی رہی ہیں اور جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سیکولرزم کا جھنڈا لے کے گھومتے رہیں گے کبھی کہیں گے بھارت میں اسلاموفوبیا ہو رہا ہے اور خود کیا کر رہے ہیں یہ جو کچھ حرکت ہو رہی ہے مسلم لڑکیوں کی تعلیم و ترقی پر تالیبانی تالہ جڑنے کی نہ اس کی سمیدھان اجازت دیتا ہے اور نہ شریعت اس کو ٹھیک مانتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں جو ہے انکسپٹیویل ہیں